نکاح شریعت میں حکمِ خدا بندی، فریضہِ دین اور سنتِ معاقدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح سنتی و من یرغب ان سنتی فلیس منہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے مو موڑے کا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک مسلمان، مرد اور عورت کے نکاح کے بعد اس کے لیے جسمانی تعلق جائز اور حلال ہو جاتا ہے جسمانی خواہشات، روحانی، معاشی، معاشرتی تمام خواہشات کی تسکین اور تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے اور دونوں ازواج ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت اور عزت کا ذریعہ بنتے ہیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں ازواج کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر پکارا اے مردو وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو لباس جسم کو ڈھامتا ہے، سکون اور راحت دیتا ہے گرمی، سردی، دھوپ، جاڑے، دوفان سے بچاتا ہے عزت اور پہچان کا ذریعہ بنتا ہے اور لباس قریب ترین بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے ازواج یعنی سپاؤز، جوڑے، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شہر بنایا کیوں؟ لیے تسکنوی لیہا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو اور آپس میں مودتوں و رحمہ، محبت، الفت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیئے اور اس میں بہت بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر اور تفکر کرتے ہیں ازواجی محبت اور باہمی سکون یہ بہت یہ خوبصورت سی چیز ہے اور یاد رکھے گا گھر معاشے کا بیسک یونٹ ہے معاشے کی بنیادی اقائی ہے گھر وہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے پودے جو اس کے آنگن میں اگتے ہیں ان کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینے کی ایک جگہ ہے اگر گھر کے اندر سکون ہوگا گھر کے اندر محبت، الفت اور امن اور راحت ہوگی تو پھر معاشے میں سکون اور امن اور آپس کی باہمی الفتیں بڑھیں گی اور رواج پائیں گی گھروں میں سکون کے لیے ازواجی محبت اور ازواجی سکون ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ فرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور میں عباد الرحمان کی ایک بہت خوبصورت دعا میں ازواجی زندگی کے سکون کی دعا سکھائی ہے بہت خوبصورت الفاظ ہیں اس دعا کو یاد کر لیجئے اپنی نمازوں کے تشخد میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام کے بعد چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے جب گھر میں کوئی رنجش، کوئی پریشانی، کوئی گھبراخت، کوئی جھگڑا ہو تب بھی پڑھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ازواج کو یعنی شہروں کو بیوی اور بیوی کو شہر کے لیے اور ہماری اولادوں کو ذریعت کا مطلب صرف ہماری امیجیٹ اولادیں نہیں ہماری اولادوں کی اولادیں اور نسلیں تو اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے اس آیت میں کہ اللہ ہماری ازواج کو اور ہماری ذریعت کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ ازواج اور اولادیں آنکھوں کی تھنڈک دلوں کی راحت بن جائیں اور جب یہ ہوگا تو لڑائیوں کے گھروں کے لڑائی جھگڑے فتمے فساد بغض کینے قدورتیں دور ہو جائیں گی اور گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا اور یہ تب بھی ہوگا جب گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا معاشرے کا برادری کا ہمسائیوں کا نہیں اللہ کا خوف ہوگا یہی ہے جعلنا للمتقینہ امامہ کا تصور اللہ ہم آتی نفسی تقواہا اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما اللہ ہمیں ذاکر زبانے شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اطاف فرما اللہ ہمیں اور خماری نسلوں کے ازواج کو جنتوں میں جمع فرما دینا موسیقی